جی اسلام علیکم جی تمام دوستوں بھائیوں کو میری طرف سے ویلکم تو میں ٹکٹو اکاؤنٹ فیس بک پیج یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام سے امید کرتا ہوں خریہ سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت فرمائے نیکی کی تفیق اطاف فرمائے بدی سے بچنے کی تفیق اطاف فرمائے نماز قرآن ماں باپ کی خدمت کی تفیق اطاف فرمائی یہی دنیا اور ادافت کی کام جاتی ہے دوستو شوک کے ساتھ اپنی محفلیں دینداروں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ بھی رکھیں تاکہ ہم دین کے ساتھ انسلی کریں اپنے بچوں کو دنیاوی تلیم کے ساتھ دینی تلیم بھی دیں یہ دنیاوی تلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے اللہ پاک تمام عالم اسلام پر اپنی رحمت فرمائے خاص طور پر فلسطین اور غزہ کے مضلوم مسلمان بہن بھائیوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے میرا ایمان ہے کہ جی دین اسلام کی آمین سمامین دوستو آج ہیپی سنڈے ہے اور شکر الحمدللہ اللہ پاکی رحمت سے دھوپ نکلا ہی آج کافی دنوں کے بعد پرندے بھی چھوڑے ہیں اور کچھ لوس بھی ہو گیا ہے اوپر تے کھڑکا کھلا تھا نیچے سے بچے تین نکل گیا ہے ایک بچہ بیٹھ گیا گر کے تو دو بچے ابھی بھی گوم رہے ہیں امید ہے کہ آجیں گے انشاءاللہ آج آپ کو دو ہزار پچیس کی تیاری کے کچھ بچے دکھاتے ہیں جو کہ بڑی کلیوں میں آگئے ہیں ماشاءاللہ کچھ صاف ہو گئے ہیں اور کچھ ماشاءاللہ بڑی کلیوں میں آگئے ہیں کیونکہ پٹائی بچوں کی کریں گے جی دو ہزار پچیس کی تیاری کے کچھ پرندے آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں کمنٹس بوکس میں اپنی رائے دیا کریں اور چینل کو اور اکاؤنڈ کو فالو کر دیا کریں بہت شکریہ آئیں آپ کو شو کروائیں یہ دوستو پٹھا ہے یہ دوستو کروس والا پٹھا ہے ایک پار ڈب والا ہے اس میں اور ایک پار اس میں 88 ہے 88 اور ڈب والا 88 اور ڈب والا آئیں آپ کو اس کا شو کروائیں یہ دوستو وہاں کی برائٹنس پلک نوک نوو سار سار کیجئے یہ اس کا پارور پندہ دوستو یہ گول کیے ہوئے ہیں کہ موسم جب اچھا ہو تو ان کو نکال لیں یہ دیکھیں یہ اس کا دوسرا ہی کلوزر اور یہ اس کا دوسرا پارور کندہ چیزیں دوستو آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ کوالٹی میں فرق تو نہیں آرہا باقی اڑنے والے اور بریڈر میں تھوڑا بہت فرق ضرور آتا ہے کلر کا آنکھوں کا باقی چیزیں آپ کو سیم نظر آئیں گے کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ ہوگی انشاءاللہ تعالی ضرور دیکھئے گا آپ کو اڑے ہوئے پرندے دکھائیں گے مزہ آئے گا باقی یہ ہماری چھتکا بھی ہوئے کچھ پرندے بھی چھوڑے ہیں جی آج باہر ماشاءاللہ دھوپ لگی ہے شکر الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے کچھ پٹھیاں پٹھے چھوڑے بھی ہوئے ہیں کمپلیٹ ویڈیو یوٹیوب چینل پہ آپ کو ملے گی دیکھنے کو انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کچھ بچے چھوڑے ہیں جی آج موسم اچھا گول کی ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پورے پروں کا موسم بلکل بھی نہیں ہے گول کیوں میں ہے کہ نیچے نیچے رہے ہیں لگر نے بھی اپنا حصہ کھانا ہے ایک بچہ بیٹھ گیا جی دیکھیں جی اور ایک بچہ بھی پھر رہا ہے باقی کمپلیٹ ویڈیو جی یوٹیوب چینل پہ اب آپ کو کرواتے ہیں جی ایک اور پٹھے کا شوک یہ پٹھی ہے جی جی دوستو اب آپ کو ایک اور پٹھی کا شوک دوستو جو بچے کل گفت کی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں آ رہے ہیں لینے ملک منتظر نمبردار ملک منتظر مہندی نمبردار آ رہے ہیں لینے انہی کے بہن بھائی دوستو ان کو بھی گفت کی ہیں جو ہمارے پاس ہوگی ہیں یہ ہیں دوستو انگلیش جن کو اب انگلیش بولتے ہیں سکول والے اور وابڈا ہوس ان کو ہم انگلیش بولتے ہیں آئیں دوستو آپ کو شوک کرویں امید ہے کہ آپ کو بہت مزا آئے گا شوک کا دیکھیں آئی کلوز اپ آنکھ کی برائٹنس پلک نوک نو ساس ساس پیچھے دوستو ہمیشہ ایک چیز بتاتا ہوں کہ دیکھا یہ کریں بریڈرز میں اور اڑنے والے میں ڈیفرنس صرف آپ کو کلروں کا آنکھوں کا ہوگا قوالٹیز آپ کو ایک جیسی ملیں گے چاہے وہ اڑنے والا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ اس کا پارور کندہ یہ اس کا دوسرا آئی کلوز اپ ہے یہ دیکھیں آنکھ کی برائٹنس پلک نوک نو سار سار کی شیئر دوستو واغڈا اس بیسیکلی پانچ نمبر کا بھوٹا رہے واغڈا اس نام میں نے دیا ہوگا ہے یہ دو چیمپین اور لیجنڈ استاس سائی بان کی بریڈ کا کروس ہے جو پانچ نمبر کا بھوٹا رہے ہیں وہ چودری صاحب کے ہیں اللہ پاک ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی اطاف فرمائے اور سکول والے کا بھوٹا رہ میاں صاحبان کہ اللہ ان کو جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام اطاف فرمائے یہ اس کی نوٹ ہے دیکھیں درہا دوستو بیک پری اور بیک دن اور یہ پنجے اور یہ اس کا کلر اب آپ کو ایک اور پٹھی کا شوکر رہتے ہیں یہ چھت کا ویو ہے جی دوستو ویڈیو بنانے کا آپ کے ساتھ رابطے میں رہنے کا ایک خاص مقصد ہے ہمارا کہ ہم اپنی کوشش کرتے رہے عزت زلت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اور وہی پاک ذات ہے جو عزت زلت کی کارساز ہے اگر وہ چاہے کسی کو زلت دینا تو ساری دنیا بھی کٹھی ہو جائے تو اس کو عزت نہیں دے سکتی اور سیم اسی طرح جب وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو ساری دنیا بھی کٹھی ہو جائے تو کوئی اس کو زلیل نہیں کر سکتا ہر بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوگا کہ تم کسی کا برا نہ کرو تمہارا برا کوئی نہیں کر سکتا تو میرا یہ ایمان ہے کہ جب میں کسی کا برا نہیں سوچتا تو میرا برا کوئی نہیں کر سکتا اللہ پاک ہم سب کو اچھا کرنے کی تفیق عطا فرمائے یہی چیزیں ہیں جو انسان کو یاد رکھنی چاہیے بیسک کامیابی کیا ہے نماز قرآن و مہابات کی خدمت باقی سب ادھر ہی رہ جانا ہے شوک کی تیاری کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے دوستو یہ ایک اور پٹھی کا شوک کروانے لگا یہ دیکھیں یہ اس کا آئی کلوزہ پہری آنگ کی برائٹنس پلک نوک نوک سار سار کی شوک دوستو ہمارے حق میں دعاوی کیجئے گا کہ ینگ بچے ہیں اور اللہ تعالی ان کی تندرستی رکھے اور ہماری بھی انشاءاللہ تعالی شوک اچھا دیکھنے کو ملے گا جی تھار گیم کا حسن ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا میں ان چیزیاں کا شوک ہونا چاہیے پرندے اچھے اڑنے چاہیے جی تھار اللہ تعالی کے اکتیار میں ہے یہاں پہ ایسے ایسے ریکارڈ بنے ہیں ہماری چھت پہ جو کہ نہ بھولنے والے ریکارڈ سے انشاءاللہ تعالی ان کا بھی ذکر کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کریں گے یہ اس کی نوٹ ہے یہ نوٹ کی بیک پری اور بیک دون اور یہ پنجے اب آپ کو ایک اور پٹھی کا شوک کرواتے ہیں چوتھی کا دوستو اپنے پرندوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی کیر کریں اپنا بھی خیال کیا کریں سموک جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے اور یہ تقریباً پورے پنجاب کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے لاہور ٹوپ آف دا لائن ہے تو اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی دوستو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی سید کا ضرور خیال رکھیں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمہ جو ہے وہ آپ کی سید ہے وہ اپنی سید کا خیال ضرور رکھا کریں بچہ ایک آگیا پھر ایک بیٹھ گیا آگئے اور ایک یہ پھر آیا ہوگا ہے بیٹھنے کے لیے جو غلطی سے نکل گئے ہیں تین بچے دوستو اپنی سید کا خیال ضرور رکھا کریں تھوڑی سی ایکسرسائز واغ ضرور کیا کریں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت آپ کی سید ہے اللہ تعالی سب کو سید والی ایمان والی لگی زندگی عطا فرمائے آپ یہیں صحبہ میں اب دوستو یہ ایک پٹھی دکھانے لگیں امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی یہ دیکھیں گے دوستو یہ دونوں طرف سے ٹیڈی ہے یہ دونوں طرف سے ٹیڈی ہے لیکن یہ دونوں لیجنڈ استاد صاحب آنڈ کے ٹیڈی کروس ہیں ان کو میں ففٹی ففٹی بولتا ہوں میاں صاحب کے ٹیڈی اور چودری صاحب کے ٹیڈی یہ آپس میں کروس کیے ہوں ہیں ان کو میں ففٹی ففٹی بولتا ہوں ٹیڈی بہت اچھا ریزلٹ ہے دوستو ان کا انتہائی زبردست ریزلٹ ہے یہ دیکھیں جی آئی کلوز اپ اس کا آنگ کی برائیٹنس پلک نوک نوک سار سار کی چھیل یہ اس کا پالور گندہ دیکھیں ذرا اور یہ اس کی نوٹ ہے اور یہ بیک پری اور بیک دون دوستو اچھایاں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ بریڈرز میں اور ان میں جو میں فرق بتاتا ہوں بس وہی فرق ہے نا اس کے علاوہ تو نہیں کوئی بھی فرق آتا یہ چیز ضرور دیکھا کریں اب آپ کو چاروں پریڈے چھوڑ کے شوق تو باتے ہیں کہ یہ ہماری دو ہزار پچیس کی تیاری ہے ہمارا کام کا کوشش کرنا ازدرزلٹ دوستو اللہ تعالیٰ کے ایک اختیار میں آئے ہمارا صرف کام ہے کوشش کرنا مین چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کو چاروں چھوڑ کے شوق کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیوں نہ سے دعاوں میں ضرور ہمیں یاد رکھئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ تھنکیو یہ دوستو ان کے بورڈی سٹیکچر ہیں بورڈی سٹیکچر یوں چھوڑ کے اندازہ ہو جاتا ہے جو بندے اڑانے والی فیلڈ میں ہیں اصل چیز اصل رزلٹ سب کچھ وہ میدان ہے ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا مین چیز میدان ہے اللہ پاک ہم سب کا ہم یوں ناصر آمین سب آمین تھنکیو